اس میں اصل میں زیادہ دپنڈ کرے گا اس وقت کے نظم پر اور اس وقت کی سچویشن پر زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے آدمی چاہیے تو ایگزیمٹ نہیں کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کوئی اور بندوبست کر دے گا والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ شفاہ دے دے گا والدہ کو لیکن اگر ایسی شخبات نہیں ہے تو والدہ کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اس آدمی کو جو حالات ہوں گے اس کے مطابق لیکن نظم جماعت کے پہتی ہو سکتا ہے یہ یہ نہیں کہ آپ بھی خود فیصلہ کر لیں خود فیصلہ کر لیں تو ہر شخص اپنے آپ کو ڈیل جیتا چلا جائے گا اور اس میں بھی اصل میں جو نظم جہاد آپ نے یہاں استعمال کیا ہے جہاد کو در حصیقت ہر حال میں انسان کر رہا ہوتا ہے کتاب کی بات ہے اصل میں جو آپ نے پوچھی ہے جبکہ جنگ کے لیے جانا ہو اس میں یہ باتیں ہیں کہ جو پیدا ہوتی ہیں تو برنا آدمی والدہ کی خدمت بھی کر رہا ہے جہاد بھی کر رہا ہے دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہے چوبیس گھنٹے تو والدہ کی پٹی کے ساتھ لگاوہ نہیں بیٹھا ہے والدہ کی خدمت کرے گا والدہ کی خدمت کرے گا حقوق و لباد ادا کرے گا لیکن دعوت ہے تبلیغ ہے بات کو پھیلا رہا ہے لوگوں کی تربیت ہے تنظیم ہے یہ جہاد ہے جو ہو رہا ہے البتہ قتال کے موقع پر یقینا ایک تو یہ کہ جتنی سیچویشن ہوتی ہے اتنے لوگ دستیاب ہو گئے تو پھر دعوت نہیں کہ سب کو جو ہے لاجباً موبلائز کیا جائے خب خب لیکن اگر ایسی سیچویشن ہے کہ بہت کریٹیکل ہے تو پھر یہ کہ آپ کو لوگوں کو لانا پڑے گا